آج خطیب اکبر اور خطیب الرفان کی برسی کی مجلس ہے اور اس سے زیادہ بڑھ کے یہ چیز کے لوگ جمع غفیر ہے ایک جو ایسے عالم دین کو سننے کے لیے آ رہا ہے جس کی زبان جس کی شیری نہیں اردو زبان بولنے والے سمجھنے والوں کے لیے شاید ایک جلا ہوتی ہے اردو زبان شاید ختم ہو گئی ہوتی اگر یہ درعال محمد سے متوسک نہ ہوئی ہوتی ہے ایک سینئر صحافی ہے اس وقت ہمارے ساتھ اور ان سے ہم بات کریں گے آج کے مجلس کے حوالے سے اور خصوصاً برسغیر میں جس طریقے سے اردو بولی جاتی ہے اور اس اردو کا ایک چہرہ خطابت کی دنیا میں شاہنشاہ خطابت کہیں تو کم نہ ہوگا کوئی مبالغہ نہیں ہوگا آلی جناب حجت الاسلام والمسلمین شاہنشاہ حسین نقوی صاحب جن کے کلپس کو سن سن کر بچے اسلام کی طرف رغبت حاصل کرتے ہیں اور دین حقہ کی طرف مڑ جاتے ہیں کیا کہنا ہوگا ایک سینئر صحافی کی اپنے طور پر ایک میسیج کے طور پر ہمارے چینل کے لیے بہت بہت خیر مقدم سر آپ کا جو آپ کے تاثرات ہیں وہ کیا ہوں گے جو آج کی مسجد کے حوالے ہیں میں خاص طور سے شاہنشاہ حسین نقوی صاحب کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں جو انہیں نے لکھنو کو اور ہمارے ملک کی عزت افضائی کی ہے یہاں تشریف لا کر کے اور لکھنو تو اردو کا خصوصاں گہوارہ رہا ہے اور اس گہوارے میں اردو کو اور فروغ دینے کے لیے جیسے آپ نے ابھی کہا وہ تشریف لائے اور ان کا جو پیغام ہوگا اور ان کی جو مجلس ہوگی وہ سارے اسلام کے لیے اور سارے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اور پوری دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے ایک میسیج ہوگا اور ایک مسلمانوں کی عزت بڑھائے گا اور ایک خصوصی مقام دے گا اور زمان کو بھی بہت ترقی دے گا اور فروغ دے گا ہم سب لوگ ان کے بہت ممنون ہیں کہ وہ لکھنو تشریف لائے اور ہم لوگوں کو موقع دیا کہ ہم لوگ ان کی تقریر سنیں مجلس سنیں اور ان سے روبرو ہو ملاقات ہو اور جس طریقے سے وہ ایک ایک آدمی سے ایک ایک شخص سے بہت پیار محبت سے ملتے ہیں اور مل رہے ہیں اس کی کوئی مثال نہیں دی جا سکتی اتنی بڑی شخصیت کی اور ایک ایک بچہ اگر کوئی سٹوڈنٹ طلبہ بھی ان سے ملنے کے لیے آتا ہے تو اس سے وہ پوری بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کس کلاس میں پڑھ رہے ہو کیا سبجیکٹ ہے آرام سے اس سے بات کرنا گفتگو کرنا یہ ان جیسی شخصیت کے لیے بہت بڑی بات ہے بہت بہت شکریہ تو آپ نے ایک صحافی کی جو قلمکار بھی ہیں ان کے زبانی یہ محسس سنائے ہمارے ساتھ اس وقت حجت الاسلام انتظام حیدر صاحب قبلہ آئیں اور آج کے مناسبت سے آپ دیکھیں گے اس وقت دور دراز سے آئے ہوئے بہت سارے افراد جو کافری مسافرت طے کر کے یہاں پر آئیں قبلہ بہت خیر مقدم ہارے چینل کے لیے اور آپ سے خاص طور سے یہ بات کی کوشش کروں گا کہ آپ آج یہ بتائیں کہ ایک زبان اور اردو کیا گہوارہ کہہ جانے والے اس لکنو شہر میں اردو زبان بولنے والا جو اس وقت ہر ایک انسان کے دلوں کی دھڑکن بنا ہوا ہے کیا کہیں گے اور آج کی خطابت اور آج کے میسیج کے بارے میں کیا ہے اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یقینا یہ ہمرارے لیے اور خاص طور سے سرزمین لکنو کے لیے مومنین کے لیے تمام اہل تشیع اور تمام ملائے متقیان کے ماننے والے اور احبیت کے چاہنے والوں کے لیے یہ یقینا بہت اچھا موقع ہے کہ وہ شخصیت جو بین العقامی شہرت یا ہفتہ ہے یقینا جن کی خطابت جن کا علم جن کا اخلاق جن کا انداز اور خاص طور سے جو ان کے انداز خطابت کے ساتھ ساتھ جو ان کا تقلم کا جو طریقہ ہے وہ بہت متاثر ہے اور اس سے قبل بھی جو انہوں نے مجلس کو خطاب کیا اس کے تاثرات اس کا نقش آج تک لوگوں کے دل پہ ہے اور وہ مجلس آج بھی لوگوں کے ذہن میں ہے ابا میں آپ کو رکھوں گا نوجوانوں کے لیے خاص طور سے ایک میں کہوں ہیجانی کیفیت تو نہیں کہہ سکتے لیکن ہاں ایک الگ طرح کا انٹرسٹ ہے اور وہ لوگ دور دراز سے آ رہے ہیں بہت سارے فونس کال میرے پاس آئے کہ مجھے قبلہ سے ملوا دیجئے گا وہ ہوتا ہے کہ اگر انسان کا ایک ویڈیو دیکھ لیتے تو یہ نوجوان طبقے کے اندر جہاں دین حقہ کی ترویج کی بات ہے تو اس کو اب بہت شوارٹ میں آپ اگر بتانے کی بہت نہیں یہ یقیناً بہت خوشی کی بات ہے کہ اس سے کمزگم تمام لوگوں کو ان جوانوں کے شوق اور ذوق سے بہت خوشی کی بات ہے کہ ایک علم دین کے آنے کے بعد ان جوانوں میں اتنا ذوق اور شوق ہے ان سے ملاقات کا ان سے گفتگو کا ورنہ ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ترقی آفتہ دور میں جوان علماء سے دور ہو رہے ہیں لیکن شہنشاز آپ کی آمد نے ان جوانوں کی تڑپ ان کی حیجانی قیفیت ان کا استراب ان کے ملنے کا شوق ذوق تمنا ان چیزوں نے یقیناً قوم کو بہت بڑا مقام دیا ہے اور خاص طور سے صفح علماء میں یہ بہت بڑا میسج گیا ہے کہ آج بھی ہماری قوم علماء کی بہت عزت کرتی ہے بہت چاہتی ہے بہت احترام کرتی ہے چاہے وہ شہنشاہ نکوی صاحب قبلہ ہوں یا دیگر ہمارے ہندوستان کے علماء ہوں اب چونکہ وہ ایک سرحط پارسی ایک شخصیت آ رہی ہے کہ جنہوں نے یوٹیوب کے ذریعے ہر جوان کے دل میں ان کے میسجز ہیں ان کے پیغامات ہیں جو ہر جوان کے دل میں ہیں لہذا اس بنا پر ان جوانوں میں ایک جذبہ ہے کہ ان سے ملاقات کریں ہم سے بات کرنے کے لئے تو ناظرین آپ اس ٹرانسمیشن میں ان تمام گفتو گفتو سن رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں اور ہم کوشش کریں گے کہ برسغیر کی اس عظیم ہستی کا استقبال بھی کریں تو اپنی ثقافتوں کے ساتھ اپنی اردو زبان کی محبت اور چاشنی کے ساتھ لکھنوں میں ان کا استقبال کریں اور خصوصاً ان دو شخصیتوں کو یاد کریں جنہوں نے اپنی خطابت سے پورے عالم اسلام کو ایک نئی نوعیت دیئے